ایسے کسانوں کو یہاں پر سمبانت کیا جائے گا ایسے کسانوں سے بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وچار وہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی ویبھاگ کی یوزناؤں کا آگے جو بھاوی یوزنائے ہیں ان کا کھاکا پرشتوت کیا جائے گا تاکہ ادھک سے ادھک کیونکہ جو بھی یوزنائے لاغو کرتی ہیں چاہے سرکاروں کی بات کریں ویبھاگوں کی بات کریں ان یوزناؤں کا جب تک فائدہ نہ ہو تو تب تک ان کو فلی بھوت نہیں مانا جاتا ہے تو ایسی یوزناؤں کا لاب بھی لوگوں کو ملے کسانوں کو ملے اور جن کے لیے یوزنائیں لائی گئی ہیں ان کا لاب ملے کم ویس اسی وجہ سے اسی کارن سے ان یوزناؤں کو لے کر آج بھی بھاگ یہاں پر آیا ہے گراؤنڈ زیرو پر آیا ہے اور گراؤنڈ زیرو پر انڈیا نوچھ ہریانہ بھی ان تمام لوگوں سے بات کرے گا کسانوں سے بات کرے گا پرگتی سل جو کسان ہے جنہوں نے اس شیطر میں اہم یوگدان دیا ہے اہم اپلبدی حاصل کی ہے ان تمام کسانوں سے بات کی جائے گی تو پردیش کے کرشی منتری جے پرکاس دلال آج خود جو ہے ٹریکٹر چلا کر آئے ہیں پنڈال میں پہنچنے والے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سندیز دینے کا پریاس کیا گیا ہے کہ اگر پریاس کیے جائیں نئی تقنیقوں کو اختیار کر کے ان کا استعمال کیا جائے تو نشیت طور پر یہ یوزنائیں کافی وردان ثابت ہو سکتی ہیں اور ان یوزنائوں کا لاب دینے کے لیے خود مہکمے کے ادھیکاری گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہیں یہاں پر جو ہے بات کی جائے گی کسانوں کو مشورہ دیا جائے گا کسان کیسے انت ہو سکتے ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر ان کی چرچہ کی جائے گی کرشی منتری اب جو ہے پہنچنے والے ہیں قریبت پچاس میٹر پر پنڈال ہے اس پنڈال میں کرشی منتری پہنچیں گے اور وہاں پر بہت آیت میں جو کسان آئے ہیں پورے سوبے سے کسان آئے ہیں پرگتی شلکی ساتھ بہت آئے ہیں بہت آئے ہیں بہت بہت دھنیواز اور ایک سوٹا سا گیتور اس کے بعد میں اور ہی ہمارے بڑے اچھے اچھے کلاکاری یہاں پہ آئے ہیں دھنیواز رامکیش جی ایک بار میں نیویدن کروں گا میکارڈا کے جو بھی ادھیکاری ہیں ایک بار پلیز سٹیج پہ آجائے اور آپ کا جو سٹال لگی ہوئی ہے وہاں کون بیٹھا ہوئے اس کو ساتھ لیائیں میکارڈا سے جو بھی ادھیکاری ہیں جن کی سٹال کے اوپر جمعے واری ہے وہ ایک بار سٹیج پہ آجائیں جی ایرگیشن ہورٹیکلچر اور میکارڈا جن بھی کسانوں کی جو بھی سکایت آرہی ہے اپلیکیشن سبھی کی لینی ہے چاہے وہ رجسٹرڈ ہو یا نہیں ہو میکارڈا سے جو بھی ہیں وہ ایک بار پلیز سٹیج پہ آجائیں آپ سب کا بہت بہت دنیواد آپ سے گزاریس ہے جو بھائی کسان بھائی در ادھر کھڑے ہیں گھوم رہے ہیں ان سے میں گزاریس کروں گا کہ اندر آ کر کے اپنا ستان گرین کریں پرم سمانینی آریانا کے کرسیم پسپالن منتری سیکڑوں ہزاروں ٹیکٹروں کے ساتھ آپ کے بیچ پہنچ گئے ہیں پورے ویدان سبھا چہتر سے دو ہزار کے لگوک ٹیکٹر آئے ہیں تو کئی بیوانی سکھبر ٹیکٹر سے کارکرم میں پہنچے ایک کرشی منتری کسان گھوشٹی ایوام کارشالہ کا ہو رہا کسان گھوشٹی ایوام کارشالہ کا ہو رہا اور کسان کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو پانی سے محروم رہا ہے تبکہ سچائی سے کتنے انتیاں پر کسان ہوئے آلہکہ ان کسانوں سے بھی بات کریں گے انڈیانوز اریانا کے کشی منتر کارکرم میں ان تمام ادو پر چرچہ ہوگی آپ کی رائے رکھی جائے گی ایکسپرٹ جو اپنا اپنینین رکھیں گے تو کیا مانتر ہے آج ہم نے وہی کسان بلائے ہیں جنہوں نے بری پیرگیشن لی ہے کھیت میں تالہ بنائے ہیں خوارہ کی دوارش چائی کی ہے ملی سپرگزر کی دوارش چائی کی ہے تو آج وہی انہیں کسانوں کو ہم نے آمنتر کیا ہے اور وہ کسان سے آپ کو خود پوچھ سکتے ہو کہ اس سے کتنی پانی کی بچت ہوئی ہے کتنا اس کو فائدہ ہوا ہے کتنی اس کو محنت کم کرنے پڑتی ہے آپ کو فائدہ ہوا ہے وہاں پر پانی کی بہت کمی ہے وہاں پر اس طرح کی کسان آویر نہیں ہے کسان جو ایک طرح سے مانا جا سکتا ہے اگری کلچر کے معاملے میں لیٹریٹ نہیں ہے اگر وہ لیٹریٹ ہوں گے تو نشی طور پر ایسی یو جناؤں کا لاب ان کو مل سکتا ہے نہیں اب ہم کسانوں کے بیچ میں جا کر کے جو جو یو جنائے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں اور کسان ہمارا پورا شہیو کر رہا ہے آجاروں کی سنگیاں میں اس شہیتر کے اندر کسانوں نے بائیگروی کسان کی نیتیاں اپنائی ہیں اس سے ان کی آئے بھی بڑی ہے جو شچائی بھی بڑی ہے کم پانی میں جو کھیتری کرنے کے طریقے ہیں وہ انہوں نے اپنائے ہیں اور وہ دھنیواز کرتے ہیں ہماری ارینہ سلکار کا مکہ منتری منولال جی کا جو انہوں نے دکھنے ہیویں کی طرف ریشنج دہان دیا اور یہاں جو ہے پانی دینے کا جو انہوں نے پریجاز کیا پانی آیا اور پردیش کے کشی منتری جیپرکاس دلال ہمارے ساتھ تھے آپ دیکھ پائیں گے کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر ٹریکٹر پر آ کر خود یہ سندیز دینے کا پریاز کیا ہے کہ وہ خود جو ہے کسان کے بیٹے ہیں منچ پر جو ہے پردیش کے کشی منتری جیپی دلال جو ہے وہ آ چکے ہیں پہنچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر جو ہے تمام کسان پہنچے ہیں اپنا مشورہ رکھیں گے اس پورے مدے کو لے کر بلکی ساتھ ہی ساتھ ان تمام چیزوں پر چرچہ کی جائے گی کہ آخر کشی کو کیسے انت بنایا جا سکتا ہے کشی کیسے انت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ویباق کی اوجنا ہے ان کا کیسے لاب لیا جا سکتا ہے منتری مہود ہے آپ سب کسانوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا جس بھائی کی ڈوٹی ہے من کی بات کارکرم ویجندر نارا چیپ انجنیر کا ڈائیریگیشن پہنچے ان کا بھی ابھی نندن ہے اور ایکشن شاہب منیس دیشوال جی جو دس دنوں سے اس کارکرم کی سفلتا کے لیے لگے ہوئے ہیں سبی کا ابھی نندن ہے ماننی منتری مہود ہے 3157 کسانوں کے کھاتوں میں ساڑھے 9 کروڑ کی راسی ڈالنے کا کام کریں گے اور بھاگوانی بھاب دورہ ساڑھے 3 کروڑ روپے کی راسی کسانوں کے کھاتے میں ڈالنے کا کام ماننی منتری بہت ایک بٹن سے کسان کے کھاتے کو ٹن بنانے کا کام کریں گے 3157 کسان اور ساڑھے 9 کروڑ کی راسی بھائی من کی بات کر سروع جا جا ہے 3157 جیتنے کسان بھائی یہ بھی سمیچے پراتھنا کورسیاں لگی ہوئے ہیں بھائی بھائی پچھے کا پردہ ایک بار اٹھا لو گرمی نہ ہو بھائی مکیس گوڑ دی یو آئیو کے چیرمن پہنچے ہیں بینندن ہے جلا پریشت کی چیئر پرسن بین نیتا ملک جی ہمارے بیت پہنچے ہیں ابھی نندن ہے آرے سٹوڈے جا پہنچے ہیں ان کا بھی ابھی نندن ہے ماننی ہے یہ جو آگے کھڑے ہیں سب کورسیاں لے بھائی یہ سارا کارکرم پورے پردیش پہ لائیو جا رہا ہے لوہارو کے کسان کے بیوانی جلے کے کسانوں کو کوئی دکھانا ہے کہ انساسن میں رہتے ہیں کوئی بھائی کھڑا نہیں رہے گا ہر آدمی اپنی کورسی پہ پیٹھے گا سب سے پڑھاتا ہے اور یہ آگے والی کورسیاں ہیں یہ پترکاروں کے لیے ہیں یہ آدھکاریوں کے لیے ہیں اس کے پیچھے پیچھے بیٹھے بعد میں کوئی نراج ہوگا کہ ہمیں اٹھایا جا رہا ہے آگے والی کورسی نہیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے چار پھوٹ پیچھے میں بلکہ اچھا کارکرتا وہ ہے جو خود پیچھے جائے سب سے پڑھاتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور کارکرم دو تین گھنٹے چلے گا تین گھنٹے پورے پردیش میں لائیو ہوگا اور یہ دھان رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ جائے جس سے ہمارا جلا ہمارا یہ لاکھا کوئی یہ کہنے لائے انگلی اٹھانے لائک ہو جائے اریک آج بھی کی جمعاری ہے کہ ایسا میسے جانے چاہیے پردیش کے اندر کہ لوارو کا کسان بیوانی کا کسان دادری کا کسان جو ہے وہ بہت سائیم سے رہتا ہے نیم سے رہتا ہے وہ آپ لوگوں نے دکھانا ہے بھائی بیٹھ جاؤ سارے انوش آسن کے ساتھ بیٹھ جاؤ آج کے اس کارکرم کو لائیو دیش اور ویدیش میں دکھایا جا رہا ہے پورے پردیش میں دکھایا جا رہا ہے تو ایک ہیت سواگت میں رہے گا سر ہاں 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 دکٹر ستویر سنگھ جی کادان دکٹر ستویر سنگھ جی کادان انجینئرین چیپ سچائی ویبھاگ کادا کا بھی اتریک فرمار ہے ماننی منتری مہدے کو پسپو کچھ دیکر کی ابھی نندن ڈاکٹر ارجون سنگھ جی سینی مہانی دیشہ کو دیان ویبھاگ پسپو کچھ دیکر کی ماننی منتری مہدے کا ابھی نندن کر رہے ہیں ساتھ میں ڈاکٹر رنویر سنگھ جی امڈی انجینئرین ڈیوز جو بھی ہیں نیویتن ہے کہ من کی بات کاری کرم کو لائیو کروائیں من کی بات کاری کرم کو پیچھے کی سکرین پر لائیو کروائیں ڈاکٹر رنویر سنگھ جی امڈی بھاگوانی ویبھاگ جی ڈاکٹر پریم سنگھ سندو جی ڈاکٹر بھاگوانی ویبھاگ ڈاکٹر آتم پرکاس ڈاکٹر دیویلا بھائی لائیو من کی بات کاری کرم لائیو دکھا جا رہا ہے تو آپ سے جس وائی کی ڈیوٹی ہے ٹیکنیکل کے لیے وہ لائیو دکھانے کا کام کریں شادو رام جی شادو رام جی پڑیار سرپنچ بھائل ماننی منتری مہودے ڈاکٹر آجون سنگ جی سینی کا اور ڈاکٹر ستویر سنگ کادیان کا یہاں پہنچنے پر پوشب گچ بھائی انوساشن بڑھائیں رکھیں آپ سے آج جوڑ کے نیویدن ہے سبھی کسانوں وں بھائی منتری پر بیڑ نہ ہو منتری انوساشن بنای رکھیں بیڑ ہے سبھی ستان منیجر کرپی جان دے سبھی ستان منیجر کرپی جان دے اپنی ستان کا پیچھے دو تین پھوٹ پردے اٹھا لے تاکی آوہ کاغ آوہ دم دے کسان بھائی اپنا ستان گرین کرے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا کھڑے ہیں ان سے ہم ہاتھ جوڑ کے نمیزن کروں گا آپ جے پرکاس دلال بارتی جنت پارٹی کے ستھے سپائی ہیں تو کرسیوں پر بیٹھ جائے آپ جے پرکاس دلال جی کے ماننی کرسی منتری کے نشتہ وان اور سچے سپائی ہے آپ کسان بھائی ہے آپ دیش کے انداتا ہے تو پرسیوں پر بیٹھ جائے آپ کو دوبارہ میں کرنا پڑے جب تک لائیو شروع ہوتا ہے میں چھوٹا سا ایک بزن کہتا ہوں جب تک لائیو سروع ہوتا ہے ایک بات